اسلام علیکم فرینڈز سبسکرائب میری یوٹیوب چینل اور پریس بیل آئیکن تاکہ آپ سب کو نیو نیو ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے دو دن پہلے ویڈیو ڈالی تھی ان کی سوشل میننگ کے اوپر اصل لوگوں کے یہی جو پرابلمز آ رہی تھی کہ یار میرا بڑھ فیڈ نہیں مانگتا یا زبردستی کروانا پڑتی ہے یا بلانے پہ پاس نہیں آتا تو میں نے آپ کو بتا کے کر کے دکھایا تھا کہ بڑھ کی سوشل میننگ ہونی چاہیے اب میں یہ دیکھیں اس ٹائم رات تھی اور دن کا ٹائم ہے شاپ پہ لے کے آئے ہوں رکھے ہوئے ہیں دو چار دن سے کیونکہ یہ ایک تو بڑی ایج کے مجھے ملیں اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں چھوٹی ایج میں جتنی چھوٹی ایج کا ہوگا ایج کی زیادہ چھوٹی بھی نہیں ہو میڈی ایج تو اس کا ڈر فیڈ لیتے لیتے دس بیس دن میں ویسے ختم ہو جاتا ہے جتنا بڑا آپ لیں گے اس کا ڈر اتارنا زرہ مشکل ہو جاتا ہے اب یہ دیکھ لیں جی ماشالا کورڈ ہو چکے ہیں پر شر یہ الیکسینڈر راہ کا پورا ہے اور اس کا بھی پورا ہے اور یہ دو دن پہلے ان کا کوئی اچھا رسپونس نہیں تھا اب میں میں نے اس کی سوشل میننگ کی یعنی کے شاپ پہ رکھا سارا دن میں دیکھتا رہا ہوں لوگ آتے جاتے دیکھتے ان کا ڈر ختم ہوئے تو جن کی شاپ نہیں ہے ایک سر لیڈیز رکھتی ہیں لڑکے رکھتے ہیں گھر کے حد تک یا شاپ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ گھر میں ایسے روم میں رکھیں جہاں پہ سارا دن کوئی گھر والے پھرتے ہوں اوپن یہ دیکھیں پہلے اس دن ٹوکری میں آج میں باکٹ میں اوپن رکھے ہوئے ہیں تو اوپن رکھے سارا دن دیکھیں شیکھیں بند کر کے نہیں رکھنا یعنی کہ یہ نہیں کہ فری ٹائم نکال لیا پھر اندر ہی رہنے دیا تو سسٹم یہی ہے کہ آپ اس کی سوشل میننگ اب دو دن کے بعد یہ اس کا رسپونس چیک کریں اب میں وسل ماروں گا اور ایک اور دوست کا سوال تھا کہ یار اس کو نام پہ لگانا آپ وسل پہ کیوں لگا رہے ہو تو بھئی ابھی نام یہ نہیں صحیح سے پہچان سکیں گے صرف ان کی سوشل میننگ کر رہا ہوں یعنی کہ ان کو سیٹی کے پہچان ہو اس کے بعد اس کا نام سے بولایا جائے گا ابھی وسل کا بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح فیڈ مانگتا ہے اس دن کس طرح سوس تھے یعنی کہ ان کو وسل کا پتہ نہیں تھا ڈرتے تھے اور آج کا ان کا رسپونس چیک کریں یہ دیکھیں ایکزنڈر را بھی بولنا شروع ہو گیا ہے اور یہ رنگ نیک بھی بولے گا یہ دیکھیں تو سب سے جو مین بات ہے اور سب سے اہم بات وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے وسل یا کسی چیز پہ لگانا ہے پیار اگر انہیں وسل نہیں مار سکتے کچھ لوگ کے لئے ہمیں سیٹی مار نہیں نہیں آتی تو آپ کوئی باہر سے وسل خرید لیں شاپ سے جہاں پہ یہ بیٹس وغیرہ والز ملتی ہیں سارا کچھ سامان وہاں سے ایک سیٹی آرزی سے لے لیں اس پہ لگا لیں ضروری نہیں کہ آپ اپنے موہ کی سیٹی پہ لگائیں تو وسل باہر سے لے لیں ٹھیک ہے کوئی بھی اس پہ لگا لیں تو میں تو کیوں کہ موہ سے لگا سکتا ہوں تو اس لئے میں نے موہ پہ لے گناہ باہر سے بازار سے کوئی پرچیز کر لیں وسل اب یہ دیکھیں اب دونوں کا رسپونڈ دیکھیں یہ سوشل میننگ ہے جو لوگوں کو پرابلمز آ رہی تھے کہ خود فیڈ نہیں مانگتے وہ اس لئے نہیں مانگتے کہ وہ ڈرتے ہوتے ہیں ان کا ڈر نہیں ختم ہوتا وہ ڈر کی وجہ سے پھر نہ بولتے ہیں نہ فیڈ مانگتے ہیں تو زبردستی انہیں پھر فیڈ کروانا پڑتی ہے اب یہ دیکھیں سوشل میننگ دو دیر چار دن کی ان کی میں کر رہا ہوں اب وسل کا بھی رسپونس دیتے ہیں کھڑے ہیں فیڈ مانگتے ہیں خود ڈر ان کا کیونکہ ختم ہو چکا ہے اب دونوں ہی بھی میری پہچان کرتے ہیں اور کل رات کافی تیز بارش ہوئی ہے کافی بیاندی چلی ہے ایک دوست مجھے یہ بچہ دے گیا یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی پیار ہے خیر میرا اس کا پہلا ایکسپیرینس ہے ابھی میں نے اس کو ریلیز کرنے کی کوشش کی ہے میں نے کہا چلے اڑا دیتے ہیں لیکن ابھی ذرا چھوٹا ہے کوئی پانچ سات دس دن میں کلائیں کرنا سیکھے گا صحیح سے تو میں نے اس لئے نہیں چھوڑا کیونکہ ابھی تو اس کے پیرنٹس کا بھی نہیں پتا ہے کہ کس جگہ پہ ہیں کس پہ نہیں ہیں اور میں نے اس کو آزاد کرنے کی کوشش کی ہے میں نے کہا ٹائم پہ ہی کر دے لیکن اڑ نہیں سکتا تو دو چار دن کے لیر کرنی پڑے گی اس کی میں نے اس کو رکھا ہے اور پس سپیننس اپ وہ ہوتی چھوڑا سائز ہے یہ میں خیال محفظ ہوں مجھے نام نہیں اس کا اچھے سے پتا لیکن میں بھی آپ کو ایڈنٹیفائیس کا کر کے بتاتا ہوں میں خیال یہ نا فلاورز وغیر میں سے وہ رس ان کا پھولوں شلوں کا یا فروٹس کا چوستے ہیں اور کافی چھوڑا سائز ہے یہ دیکھیں میرے فنگر سے بھی فنگر جتنی مٹائی ہے اس کی چھوڑا بچہ ہے لیکن یہ دیکھیں ابھی اس کو یہ میں نے سیری لگ تھوڑا سا بنا کر رکھا تھا یہ اس کے ساتھ لگایا سرنج کے ساتھ یعنی کہ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ کھا گئی سب سے آسان حل کوئی بھی برڈ ہے آپ کو ملا ہے بچہ تو سیری لیگ سب سے بیسٹ ہے تین پھل یعنی کہ سیری لیگ نیسلے والوں کا وہ آپ یوز کریں کسی بھی پرندے کے بچے کے لیے تو پل جاتا ہے اور فیڈ کروانے کا کچھ ٹائم ٹیبل پوچھتے ہیں تو ہر گھنٹے بعد ان کو فیڈ دیں ہر گھنٹے بعد فیڈ دیں چھوڑا بچہ تھا میں نے کوشش تو کیا کہ اس کو ریلیز کروں اس کو پیڈ دیں چھوڑا ہے دوسرا ہے کہ اس کے پیرنٹس کا نہیں پتا کہ کہاں ہیں اگر پتا ہو بندے کو یہاں اس گھنٹ سے گھرا ہے یا پیرنٹس یہاں رہتے ہیں پھر وہاں بندہ کہیں بھی بٹھا دے تو اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو پیرنٹس فیڈ کرواتے رہیں لیکن دو چار دن انشاءاللہ اس کو میں فیڈ کروا کے ہلڈی کر کے جب اوڑنے کے کابل سیسے ہوگا اس کو رلیز کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ اس کے سندگی رکھے اب یہ دیکھیں جی پھر میں نے یہ سیریڈل لگایا تھوڑا سا بس یہ کھاتی تھوڑا سا یہ ہے دیکھیں اب یہ نہیں کرے گی یہ پندرہ بیس منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد پھر اس نے مانگنا پھر خود ہی کھائے گی لیکن ابھی نہیں کھائے گی میں پاس کر رہا ہوں دیکھیں پہلے اس نے کھا لیا تو اس لئے کہتا ہوں گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد اس طرح کے جو سپیروں کے بچے ہوں تو ان کو فیڈ کرواتے رہیں کیونکہ اگر آپ صبح و شام یا دو دو چار چار گھنٹے کا وقفہ ڈالیں گے تو پھر یہ ذرا ویک ہو جائیں گے کمزور صحیح سے ان کی ہیلتھ بنے گی نہیں صحیح سے ان کی باڈی نہیں کیونکہ یہ سارا دن کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سارا دن باہر سے کوئی نہ کوئی چیز لیا کے ان کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں تو ان کی کہتا ہے کہ اچھی باڈی بنتی ہے یہ ایکٹیو رہتے ہیں اگر آپ لیٹ ان کو فیڈ کروائیں گے تو یہ کمزور ہو جائیں گے ویک ہو جائیں گے اور صحیح سے اڑ بھی نہیں پائیں گے یہ سارا دیکھیں بازار ہے تو اپن ایریا یہاں پہ پڑے رہتے ہیں یہ بچے آتے ہیں یہ بیٹھے ہوں میں تو ان کے یعنی کہ ڈائر ان کا کافی اترا رہتا ہے اب سوشل مینگیں ماشاء اللہ کافی اچھے ہوگی اور میند تو لگی ہے دو چار دن یہ مجھے سار کھپانا پڑا ہے ان کے ساتھ لیکن انشاءاللہ چانسز ہیں ان کے فری فلائے اچھی کرنے کے کیونکہ یہ میری ویسل پہ لگے انشاءاللہ نام پہ بھی لگایا جائے گا اور یہ چھوڑی چڑی ہے اس کو انشاءاللہ ریلیز کریں گے جب اسے ہی سے اڑنے کے قابل ہو گئی بڑی پیاری سی ہے یہ دیکھیں اہم ایسے ماشاءاللہ ایکٹیو ہے یہ دیکھیں اوکے اللہ حافظ انشاءاللہ پہ نیکس ویڈیو اور بھی آپ سے شیئر کی جائے گی اس اچھے ٹاپک سے